پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بلند اخلاق پر فائز کیا ایسے اخلاق کے مالک تھے کہ اللہ تعالیٰ کو خود کہنا پڑا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُرُّ بِنَظِیم کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں پیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاقِ کریمانہ اور بلند پایا آپ کے جو کیریکٹر تھے اس کیریکٹر سے نہ صرف آپ کے دوز آپ کے صحابہ متاثر ہوئے بلکہ آپ کے دشمن بھی جو ہے آپ کے اپنے بلگ ہیں مشہور واضح ہے کہ بیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر سے لوٹ رہے جہاستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاوٹ محسوس ہوئے اور دیر آرام کرنے کے لیے اپنی تلوار رخص سے لگا کر بیارے حبید صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ لگئی اتنے میں ایک شخص آیا گشمن تھا تلوار اٹھا لیا وہ کہا جیسے حبید صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے کہا کہ اب کون آپ کو بچائے گا پیر حمید صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اتمنان سے کہا اللہ یہ جب آپ سن کر اس کے ہاتھ سے لئے تلوار نیچے گر گئے پیر حمید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب بتاؤ تمہیں کون بچا رہے بڑی کی جو ہے یاس مدد اور افو در عزر کی نظروں سے پیر حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نے دیکھا پیر حمید صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں لہاں کا رسول اللہ واحدہ بلاشترے اکیلا معبود ورقہ اس بات کی گواہی دیتے ہو اس نے کہا میں اس بات کو نہیں مانتا لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے خلاف کبھی نہیں آؤں گا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے لئے اپنے زندگی غربان کر دوں گا حادث کے الفاظ آپ بڑھا کر دیکھ لیں اس نے کہا کہ کبھی آپ کے آڑے نہیں آؤں گا آپ کی مدد کروں گا آپ کے تعامل کروں گا اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں میرے حبید صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوست و حباب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کریمانہ اخلاق اور آپ کے بلند بایا کرکٹر کو دیکھ کر اپنی جان کی بھی بروانی کرتے تھے مشروع ہیں موسیقی